یہ رکھئے گا کھولیں تو بس اب ہم نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں سے جو ہے اسلام لیکم امید کر دیں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی فجر کے بعد کا ٹائم ہو شکا ہے اور ابھی جو ہے میں اٹھی ہوں اور بس اب جو ہے پچوں کے لیے سکول کے لیے لنچ وغیرہ تیار کروں گی ناشتہ بناوں گی اور جو بھی آج کے روٹین ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چلی جی تھوڑا سا باہر کا ویو چیک کرتے ہیں پیوڑی تیار ہو گئے ہیں اور بس اب میں جو ہوں دو دو پراتے مجھے بنانے ہیں ایک روٹی بنانے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے ابھی جو ہے چھے بج رہے ہیں اور بس ابھی جو ہے ناشتہ سیار کر دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں تو جی ہو گیا ہے ناشتہ تیار اور بس اب میں بچوں کو اٹھاتی ہوں اور ناشتہ کریں گے پھر میں بھی جاؤں گی آج سکول چھوڑنے ساتھ بچوں کو یہ رکھئے گا جھرہ کھولیں اس کو بند کرتے ہیں ہمارا لے جاؤ اور یہ میں لے کر آری مس جنتی سے یہ رکھو نا پھر یہ دوسرا پہن لوں سانے جی بس اب نکل لے کی تیاری ہے اور بانکی کی ویڈیو میں راستے میں بناوں گی بند کر دوں دروازہ ییس کیا کھول کے رکھیں ہمارا لے کھول کی چھوڑھیں سانے confidence در قریخ کیس چیز کی ای لکھ�도 کوئی یو نیوہرسٹی بغیرہ کی دابت دفت موسیقی 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 موسف بہت ہی پیارا ہورہا ہے موسف بھولک رکھتے ہیں اپنی کیا نہیں ایک جو نیچے ایک دو جو پتیلے خراب ہوئے تھے وہ اسی نہیں تو ہوئے تھے انہوں نے دکھ کے نیچے گرم گرم رکھ دیا اس کے اپنے پر اسرے رکھتی ہے جو نیچے مالے تھے وہ خراب ہو گئے پورا ایک سال ہو گیا چودہ اگست ہو جائے گا چلو جی آپ دونوں کو تھرنے کا ٹائم ہو رہا ہے کیا ہے بیک دونوں کا بیک اپنے پاس چلو ابھی اتر جانے ساید سے چلو ابھی دیکھیں چلو جی دونوں تو چلی گئی ہیں بسان کو چھوڑنا ہے ہم نے دوسرے کیمپس میں بڑا پترناک ہے نکل سے نا آئیشہ کو بیچ میں بٹھائیں گے صحیح ہے اسمان کیا کیونکہ مشکہ آگے نہیں راستے میں یہاں آنے کے بعد ہو جائے نہیں اچھا اتنے بری طرح سے یہاں سے ٹائم سے گزار رہا ہوتا ہے ان کو پروہ ہی نہیں اچھا کوئی منہ کرنے والا بھی نہیں ہے چلو جی اسمان کا بھی سکول آگیا ہے اور بس اب اسمان کو بھیجتے ہیں بس چلے جاؤنا بیٹھا چلو جی اللہ حافظ مانو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مان بھی سکول چلے گئے ہیں اور بس آپ جوہے گھر جائیں گے گھر جا کے باقی کا روٹین آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ ٹانگوں میں بہت درد ہویا اصل میں اوپر بھی چڑھنا پڑا اسکول میں کلاست میں اوپر دیں بھی بابا ٹانگوں میں ملسک ہوا ہے کہ بیگ لگ بچھا ہاں کیری اتنے دن بات سکول گئے ہیں اور اس کے بعد اوپر جانا پڑا اچھا جی سکول سے بابسی پہ بچوں کو تو ڈروپ کر دیا ہے اور ابھی ہوگی ہے ٹائر گاڑی کا ٹائر ہوگیا ہے پانچر تو بس جو ہے ابھی پانچر بنواتے ہیں پھر جائیں گے یہ بی ام سی کا اوپر ہے ہاں اتنی گاڑیاں نکل ہوئی یہاں سے یہ کیا گورمنٹ جاؤگ ہوتی ہے یہ ساری عورتیں بھی عورتیں بھی چلو جی کہاں سے لیں گے ادھر سے ہی لیں گے ابھی کتنا ٹائم ہوگیا پہنے نو بجے ہم گھر پہنچے ہیں ناستے میں جو ہے گاڑی نے ہمیں کر دیا پار وہاں تو پانچر تھا تو ٹائم تو لگا نا اتنی دیر میں میرے اتنے سارے کام ہو جاتے ہیں یہ لے کر آئے ہیں ہم چھولوں کا سالل جو کہ میرے ہزبین کو بہت پسند ہے اور بس ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں چھولے ہزبین نے ایسی کھا لیے تھے سپون کے ساتھ اور پراتھا نہیں بنوایا تو بس میں نے بھی پھر اپنے لیے ناشتہ کوئی نہیں بنائے تو بس ابھی چائے تیار ہو گئی ہے چائے نکال رہی ہوں اپنے لیے بھی اور ہزبین کے لیے بھی اور باقی ہے کہ جب انشاءاللہ بچے آئیں گے تو ان کے ساتھ میں کھانا کھا لوں گی تو بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی لیکن بس مجھے میرے اندر یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ مجھ سے صرف اپنے لیے کچھ نہیں بنایا جاتا ہے اگر ہزبین کے لیے پراتھا بنانا ہوگا یا روٹی ڈان نہیں ہوتی تو میں ساتھ میں اپنا بھی بنا جاتی لیکن اب بس میں چائے بھیوں گی اور بچے آئیں گے دو بجے تو آج جو ہے میں نے بھی ساتھ لینے جانا ہے کیونکہ جب بھی تینوں بچے جاتے ہیں تو گاڑی میں چھوڑنے اور لینے جاتے ہیں اور اگر دو بچے جاتے ہیں تو وہ دو بائک پر چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے جو ہے جانا نہیں پڑتا ہے ساتھ تو بس اب اس کو بھی واش کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم میں پیوں گی چائے اور باقی کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ جو جو جیسے جیسے بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی چلیں جی اب ہم اپنے روم میں جا رہے ہیں چائے لے جا رہی ہوں میں اندر ہی ہیں ہزبین بھی اور ابھی میں آپ لوگوں کو موسم چیک کر آتی ہوں کھراچی کا موسم تو بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے پچھلے بہت سارے ایک ہفتہ ہو گیا شاید ایک ہفتہ ہی اسے زیادہ اور یہ دیکھیں گے ابھی بھی دھوپ نہیں نکلی ہے اور بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے تو بس ابھی ہم چائے پیتے ہیں اور پھر دیکھیں میں کیا کرتی ہوں کیونکہ سونا تو میں نے ہے نہیں اب میں جب سونگی جب بچے آ جائیں گے باقی ہے کہ گھر کی صفائی بغیرہ میں نے جلدی جلدی آ کے کر لی تھی تو بس گھر بغیرہ صاف ہو چکا ہے اور شام میں کھانے میں کیا پکے گا یہ بڑی جو ہے روز کی ایک ٹینشن ہے کہ کھانے میں کیا پکے گا تو بس جیسے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو یا تو ابھی بنا کے رکھ دوں گی یا پھر اکھوں گی سونے کے بعد تو پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب میں سو کے اکھتی ہوں تو پھر میرا دل نہیں کرتا کوئی کام کرنے کا کیونکہ میں پوری رات کی جاگیوں ہی ہوتی ہوں تو بس پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں جب دوپہر میں سو جاؤں تو پھر مجھے کوئی نہ اٹھائے لیکن مجبوری ہے اٹھنا ہے کیونکہ بچوں کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور اب روٹین بلکل چینج ہو گئی ہے اور کیونکہ بچے جو ہے سکول سے آتے ہیں پھر ان کا ہومورک ہے یہ سارے کام بھی میں نے ہی کرنے ہیں تو بس روٹین جو ہے چانک سے چینج ہو جاتی ہے تو اس کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ چھٹیوں میں انجوائے کیا خوب اور موسم آج کل بہت اچھا ہے تو اس لیے بھی اتنا مسئلہ نہیں بن رہا ہے سکول جانے کا ورنہ پھر یہ ہوتا کہ گرمی بہت ہوتی ہے تو بچے بھی تھوڑا پرابلم کرتے ہیں سکول جانے میں اور آج جو ہے سکول جائیں گے تو کل ان کے سکول میں ہے فنکشن تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ لوگ نہ جائیں تو اب پورے جو ہے فور ڈیس کی چھٹیاں آگئی ہیں سیٹر ڈے سنڈے ویسے ہی آف ہوتا ہے اور منڈے کی بھی ان کی چھٹی ہے جو کہ 14 اوگز کی وجہ سے ان لوگوں کو مل رہی ہے تو بس ابھی چار دن مزے کریں گے ابھی بج رہے ہیں ایک اور بس ہم جو ہے میں جا رہی ہوں اپنے ہسمنٹ کے ساتھ بچوں کو لینے سکول سے کیونکہ ان کی چھٹی ہو جائے گی ڈیڑھ بجے کے ڈیڑھ سے پونے دو کے قریب ہوگی تو بس اب ہم نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں سے جو ہے راستہ کافی ہے پندرہ سے بیس منٹ کا راستہ ہے سکول کا راستہ کافی ہے ہمارے بچوں کی ہوتی ہے پونے دو بجے ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہوسک поехے یہ بن رہا ہے جو کہ بنی نہیں چکتا ہے بن کیا رہا ہے یہ اسلام علیکم بیٹھو چلے جی اس محمار کو لے لیا ہے اب آئیشہ اور سارا کو لینا ہے اچھا ہرسا ہو جاتا ہے اور پھر سگنل بھی صرف چھوڑی دیر کے لیے کھول رہا ہے چلے جی سارا اور آئیشہ بھی دونوں آ چکی ہیں بیگ آگے دو اسلام علیکم سیسر ہوت ہوت سکول کا دن اسمان تھا گیا بیچارہ بہت برا حال اسمان میں چلے جی اب ہم گھر نکل رہے ہیں نہیں کیا شکر ہمارا تینوں کا ایکل سارا آپ کا کیا حال رہا اپنی اپلیکیشن کروا دی تو پھر اچھا اچھا یہ دیکھو بزار لگا ہوا ہے یہاں پہ کافی بڑا بزار لگا ہوا ہے یہ دیکھو یہ کافی بڑا بزار ہے بسم اللہ شابی نکالو گاڑی سے شاہلی جی فائنلی گھر آگئے ہیں اسمان نے لنجھ کیا نہیں ہے یہ دیکھو بیسکٹس میں بھیجا تھا ساتھ میں بسکٹس رکھ دیا تھے وہ اس نے کھا لیا ہے اور یہ چھوڑ دیا ہے تو بس ابھی میں اس کو گرم کر کے یہ ہی دیتی ہوں اور یہ جو ہے میں نے کباب فرائے کرنے کی نہیں رکھ دی ہیں اور مان نے جو ہے برگر اپنا فنش کر لیا ہے اور بس ابھی جو ہے دونوں پچوں کے لئے بھی میں برگر تیار کر رہی ہوں اور میں اپنے لئے بھی بناوں گی پراتھا اور حضبن کے لئے روٹی بنانی ہے جب تیچر بھی بات کر رہی ہوتی ہیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے تو دماغ لگایا کرو آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو ایسے آگے بیٹھتے ہیں کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہم لوگ پہنچتے لیٹے میں آپ کو کل پرسوں سے بابا سے کہوں گی سب سے پہلے پہنچا دیں نہیں نہیں کھالی آپ نے تیچر نے کھائے جو جگہ ہے بچوں کی جگہ میں تیچر سے پوچھوال ہوں بیٹھ انہوں نے اس پیمی کہا اچھا تو بچوں نے برگر کھا لیا تھا اور میں نے اپنے لئے انڈا یہ بنایا ہے کیونکہ میرا ہو رہا ہے اس ٹائم ناشتہ اور میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو میں جب بھی کھاتی ہوں اگر میں صبح ناشتہ نہیں کرتی ہوں تو پھر میں اس ٹائم ناشتہ کرتی ہوں اور یہ رات کو بنائی تھی ماش کی دار تو بس ہزبن کے لئے یہ گرم کر لی ہے ساتھ میں روٹی بنا لی ہے اپنے لئے بھی روٹی بنائی ہے میں نے اور پراتھا آج میرا موڈ نہیں ہے کھانے کا اور یہ چائے بن گئی ہے تو بس ٹی سکول کھلنے کے بعد کا مارننگ روٹین یہ ہی تھا جو کہ میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو شیئر کریے گا لائک کریے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ matt موسیقا mوسیقا بین موسیقا موسیقی